اسلام علیکم ناظرین ای نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تاتہ خبر موسیقی 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 سب سے پہلے تو بہت خوشی کی بات ہوئی کی کیول اپنی سیفٹی کے لیے نہیں کیول اپنے پریوار کے سیفٹی کے لیے نہیں اپنے پڑوسی کے سیفٹی کے لیے اپنے محلے والے کے سیفٹی کے لیے اپنے شہر والے کے سیفٹی کے لیے ہمارے سبھی بھائی بہن گھر کے اندر رات میں کرفیو ٹائپ آف سیچویشن میں اپنے آپ کو رکھے ہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی گھر کے اندر رہنا لوگ ڈاؤن میں یہ کیول اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہے یہ اپنے پڑوسی اپنے محلے والے اپنے سبھی کو بچانے کے لیے اس لیے میں تہے دل سے آپ سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دل میں تھوڑی دکھ بھی ہے تھوڑا درد بھی ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں جو یہ سب سے بڑا فیسٹیویل کا مہینہ ہے اس میں آپ لوگوں کو گھر کے اندر رہنا پڑ رہا ہے اس لیے تھوڑی دکھ بھی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں شہر کی سیفٹی دیش کی سیفٹی سب سے بڑی چیز ہے اور اسی لیے آپ لوگوں نے جو یہ سیکریفائز کیا ہے یہ قربانی دی ہے کہ گھر کے اندر رہ کے عبادت کریں یہ کابلے تحریف ہے اور میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکلیں ہمارے حضرباد کے لوگ کو ہمارے انڈیا کے سبھی لوگوں کو اس ووا کے قارن ہوا ہے اور اس میں جو لوگوں نے اپنی ضرورتوں کی قربانی کی ہے جو غریب لوگ کو تکلیف ہوئی ہے جن کی روزی روٹی کچھ کم ہوئی ہے ان سب کو ضرور اللہ سبحانہ وتعالی کمپنسیشن دیں گے آگے مجھے اس کا پورا بھروسہ ہے آج جگنے کی رات اور پھر دو دن کے بعد جماعت الویدہ اس طرح کے فیسٹیویل میں جو ایک اپنے اوپر سیلف کنٹرول ایک سنجم ایک اپنے آپ کو روک کے رکھنے کا جو ایک مثال پیش کیا ہے آپ لوگوں نے وہ آگے بہت دنوں تک لوگوں کے ذہن میں رہے گا اور یاد رکھیں گے دس سال کے بعد پچاس سال کے بعد جب اتحاس لکھا جائے گا تو آج کا جو سال ہے یہ دو ہزار بیس جب اس کی چرچہ ہوگی جب اس کے بارے میں بات ہوگا کی کرونا وائرس کے سمیں کیا کیا ہوا تو اس پاک مہینے رمضان کو ضرور یاد کیا جائے گا یہ اپنے قسم کا ایک یونیک رمضان رہا اور مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ اور ہم مل کر جس طریقے سے گورنمنٹ کے بتائے ہوئے ڈائریکشنز پر ایک ساتھ چل رہے ہیں دوسرے دیشوں کے کمپیریزن میں دوسرے شہروں کے کمپیریزن میں ہیدراباد شہر سب سے پہلے اس چیز سے باہر نکلے گا اور اس میں میں آپ لوگوں سے پوری امید کرتا ہوں خاص کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو بلکل گھر سے نہ نکلنے دیں بار بار ہم لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے اور بزرگ دونوں کے اوپر یہ کورونا وائرس کا کچھ زیادہ اثر رہتا ہے اس لیے آپ کی اور ہماری جمعباری ہے کہ گھر کے بزرگ اور چھوٹے بچوں کو بلکل بچا کر رہتے ہیں اکنومک ریزن کے کارن کچھ لوک ڈاؤن میں کنسیشنز ریایت دی گئی ہے گفنمنٹ کے طرف سے آلٹرنیٹ شاپس بھی اوپن کیے گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وائرس چلا گیا وائرس ابھی ہے اور وائرس ابھی رہے گا اس لیے اس سے بچنے کے لیے جو بتائی ہوئے طریقے ہیں سابون اور پانی سے ہاتھ دھونا سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا فیس پر ہمیشہ ماسک لگا کر رہنا ان سب چیزوں کا ایک ڈسپلین سے ابھی بھی سب کو ضرور اس کو رکھنا ہے اور اس کا پالن کرنا ہے ہمارے تھیلنگانہ گفنمنٹ کے طرف سے آج جتنی بھی ٹرینز گئی ہیں اب تک مائگرنٹ لیبررز کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک جا چکے ہیں جیسا کی ہمارے سی ایم صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جب تک جو بھی تھیلنگانہ میں رہیں گے ہماری جمعباری ہے ان کو کھلانے کے لیے ان کو رکھنے کے لیے لیکن اگر امرجنسی میں کوئی انسان اپنے وطن اپنے گاؤں کو جانا چاہتا ہے اپنے فیملی سے ملنے کے لیے تو اس کی بھی انتظامات کیے گئی ہے